سعودی عرب کے شہر القسیم میں واقعے خجوروں کے ایک باغ میں کم و بیش خجور کے دو لاکھ درخت ہیں اور یہ باغ راہ اللہ میں وقف ہے اس باغ میں پینتالیس قسم کی خجوریں ہوتی ہیں یہاں کی سالانہ پیداوار دس ہزار ٹن خجور ہے یہ باغ روح زمین میں پایا جانے والا سب سے بڑا وقف ہے اس باغ کی آمدنی سے دنیا کے مختل ممالک میں مساجد کی تعمیر خیراتی کام اور ہرمین شریفین میں افطاری کے دسترخان لگائے جاتے ہیں یہ باغ سعودی عرب کے امیر ترین شخص سلمان اور راجہی نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے سلمان اور راجہی نے غربت میں آنکھ کھولی وہ سکول میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن سکول انتظامیہ نے تفریحی ٹور تشکیل دیا اور ہر طالب علم سے ایک ریال جمع کروانے کو کہا یہ گھر جاتے ہیں مگر والدین کے پاس ایک ریال تک نہیں ہوتا یہ بہت روتے ہیں ٹور کے لیے جانے کی تاریخ قریب آتی ہے ادھر ان کے سماحی امتحانات کا ریزلٹ آتا ہے یہ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں اور ایک فلسطینی استاد بطور اینام انہیں ایک ریال دیتا ہے یہ دوڑتے ہوئے تفریح پروگرام کے محصول کے پاس جاتے ہیں اور ایک ریال جمع کراتے ہیں یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جدہ شہر میں ایک کمرے کو بینک کا نام دے کر کام شروع کرتے ہیں مختصر عرصے میں اراجہی کے نام سے بینکوں کا ایک جال پورے سعودی عرب میں پھیل جاتا ہے سلمان اراجہی اپنے اس فلسطینی استاد کی تلاش میں نکلتے ہیں استاد سے ملاقات ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں موشی حالات ایسے کہ گھر کا چولا چلانا مشکل ہوا پڑا ہے راجہی اپنے فلسطینی استاد کو گاڑی میں پھٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا کرس ہے استاد کہتا ہے مجھ مسکین کا کس پر کرس ہو سکتا ہے راجہی اپنے استاد کو یاد کراتے ہیں کہ سالوں پہلے آپ نے مجھے ایک ریال انام دیا تھا استاد مسکراتا ہے کہ آپ اب وہ ایک ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں راجہی ایک بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں جس کے سامنے ایک بیش قیمت گاڑی بھی کھڑی ہے راجہی اپنے استاد سے کہتا ہے یہ بنگلہ اور گاڑی اب سے آپ کے ہیں مزید آپ کے تمام اخراجات ہمارے زیمے ہوں گے فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آلی شان بنگلہ یہ مہنگی گاڑی یہ تو بہت زیادہ ہے راجہی کہتے ہیں اس وقت آپ کی جو خوشی ہے اس سے بڑھ کر میری خوشی کا عالم تھا جب آپ نے مجھے ایک ریال بطور انام دیا تھا ایسے محسن شراس انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا سلمان الراجہی نے دوہزار دس میں اپنے بچوں بیگمات اور عزیزو اکارب کو بلا کر اپنی دولت ان سب میں تقسیم کر دی اور اپنے حصے میں جو کچھ آیا وہ سب وقف کر دیا اس وقت سلمان الراجہی کے وقف کی مالیت ساٹھ عرب ریال سے زیادہ ہے یہ سعودی البطنیا کمپنی اور راجہی بینک کے مالک ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کے لیے ایک سو ستر میلین ریال امداد کے طور پر دیئے ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر دو ہٹل وزارت سہت کے حوالے کر دیئے گینیز بک میں اب تک سب سے بڑے وقف کے طور پر یہ باغ ریکارڈ کے طور پر درش ہے فابس میکزین نے انہیں دنیا کے بیس عظیم فیاض لوگوں میں شمار کیا ہے شاید سعودی عرب کا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں راجہی فیملی کے طرف سے مسجدیں تعمیر نہ کی گئی ہوں نیز دعوتی سنٹرز میکرات قرآنیا خیراتی جمعیت وغیرہ میں آپ کا بھرپور تعامل رہتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملازمین کو ماہ ختم ہونے سے پہلے ان کی عجرت دے دیتے ہیں جبکہ ملازمین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ